یہ تصویریں فرید آباد کے بلپ گھر کے سرکاری اسپتال کی ایس ایم او کے کاریلے کے باہر کی ہے جہاں پر کرونا ٹیسٹ کرانے کیلئے آئے مریضوں کا جماع وڈا لگا ہوا ہے ایک طرف جہاں کرونا ماماری لگاتار اپنے پیر پسار رہی ہے تو وہیں کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کروانے والوں کا بھی اسپتالوں میں جماع وڈا لگا ہوا ہے مریضوں کی مانے تو وہ پچھلے دو دنوں سے لگاتار اسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر ان کو یہ کہہ کر چلتا کر رہے ہیں کہ سو ٹوکن بانٹ دیے گئے ہیں باقی لوگوں کو اگلے دن آنا پڑے گا ٹیسٹ کرانے آئے مریضوں کی مانے تو وہ پچھلے دو دن سے لگاتار چکر کاٹ رہے ہیں اور آج بھی سات بج کا تیس میٹ سے لائن پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کا نمبر نہیں آیا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سو ٹوکن بانٹ دیے ہیں لوگوں نے آروپ لگایا کہ اسپتال پشاسن کی نیجی اسپتالوں سے ساٹھ گاٹ ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یہاں کے ڈاکٹر لوگ گلو بناتے ہیں کہ وہ کٹ ختم ہو گئی ہے اور ہم نے وہ ٹوکن بانٹ دیے گھر جاؤ اور کل چیک ہوگا پرسن چیک ہوگا اور ایسی بہانے بنا کے سب لوگ مریض لوگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں پرائیویٹ میں پرائیویٹ والے پیسے بناتے ہیں ہم نے سو ٹوکن بھاٹ دیے ہیں سو کی بجائی ہے دس پندرہ بھاٹ دیتے ہیں اور جنتاں گلو بنا جیتے ہیں جنتاں بھاگ جاتی ہے بیاں کل آئے تھے ہم ٹیسٹنگ کے لیے یہاں پہ کوویڈ ٹیسٹ کے لیے انہوں نے کل بھی بول دیا جی سو ٹوکن بٹ گئے ہیں ابھی آپ جاؤ یہاں پہ ایک گھنٹے خڑے ہو کے چلے گئے ہم آ جائیں ساڑھے سات بجے سے لائن میں لگے ہوئے ہم ساڑھے سات بجے سے اب انہوں نے ساڑھے دس بجے اللہ ویڈ کر دیا جی گارڈ نے آ کے کہ یہاں پہ ابھی وہ نہیں ہے ہمارے پاس کٹ نہیں ہے آپ لوگ گھر جاؤ ساڑھے سات بجے سے کھڑے ہی ہم سات پہ تیس پہ آیا تھا میں یہاں پہ اس لیے آیا تھا کہ کل بھیڑ تھی اس لیے آیا تھا اور ساڑھے دس بجے اللہ ویڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کٹ نہیں ہے آپ لوگ گھر جاؤ اب ہم سیمو ساپ سے مل کے آئے ہیں انہوں نے پھر پندر میٹ کا ٹائم دیا ہے بولو ہم بات کرتے ہیں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہیں اسے لے کر جب بلدگر سرکاری اسپتال کے ایس ایمو ٹی سی گیڑ وال سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے صاف انکار کر دیا پنجاب کسی ٹی وی کے لیے فرید آباد سے سدھیر شرما کی ریپورٹ